احمد آباد جیل میں بند مافی آتیق احمد کے پتر بھی اب ان کی ہی راہ پر چلتے نظر آ رہی ہیں اتیق احمد کے دوسرے نمبر کے بیٹے علی احمد دوارہ دیا گیا دھمکی کے انداز والا بھاشن انٹرنیٹ میڈیا پر تیجیس سے بائرل ہو رہا ہے اس بھاشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمارا گھر گرایا ہے اسے ایک ایک ایٹ لگوائیں گے صاف طور پر پردیش سرکار اور اسطحانی عدکاریوں پر یہ نشانہ سادھا گیا تھا اب وائرل ہو رہے اس ویڈیو کو لکھر تمام مائنیں نکالے جا رہے ہیں اٹالہ اس دیت مزیدیا اسلامیاں انٹر کالیج میں پچیس ستمبر کو آل انڈیا مزلس اعدہاد المسلمین کی سبھا تھی اس میں پارٹنگی راستی ادھیکش اسو دودین او ایسی کو سمجھو دھت کرنا تھا راستی ادھیکش سبھا میں پہنچے تو سب سے پہلے مافی آتیک احمد کے دوسرے نمبر کے بیٹے علی احمد نے لوگوں کو سمبودھت کیا شیروشائری کے انداز میں کہا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا سیاست تو میرے خون میں ہے تیار رہنا وقت ہمارا بھی آئے گا گرراہٹ گرراہٹ کر شیر پلٹ کر آئے گا بدلے کی روایت پرانی ہے جنہوں نے ہمارا گھر گرایا ہے اس سے ہی ایک ایک ایٹ لگوائیں گے دھمکی بھارا بھاشن اسو دودین او ایسی بھی سنتے رہے سبھا سماپت ہونے کے بعد علی کا یہ دھمکانی کا انداز والا بھاشن اتیک احمد کے سمرتھکوں نے انٹرنیٹ میڈیا پر وائرل کرنا شروع کیا اس پر طرح طرح کے کمیٹ بھی ہوتے رہے کوئی بھی اسے جوشیلے بھاشن بتا رہا ہے تو کسی نے اسے بہت خوب کہا حالانکہ بعد میں اس بھاشن کو لے کر طرح طرح کی بھائنیں نکالے جانے لگے ایٹ لینٹ میڈیا پر بھارچپا کے کئی نیتہ وقانے کرتاؤں نے بھی ہمیں کمیٹ کی اسے سیدھے طور پر پردیش سرکار دوارہ کی گئے کاروائی سے جونتے ہوئے کہا کہ یا دھمکی سیدھے پردیش سرکار اور اسدھانی عدکانیوں کو دی گئی مافیا کے خلاف جو پردیش کی بھاچپا سرکار میں کٹھوڑ قدم اٹھایا ہے اسی کی بخلاہت میں اس پرکار کی بیان باجی کی جا رہی ہے